اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہیں کہ اللہ کیا فضل کرم سے ہیں آپ لوگ حیر و حیرت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوشباد رہیں ہستے مسکرہ دیں اللہ پاکہ آپ کو ہر کسی دودھ مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھیں تو گھڑر سے شروع ہونے والی شادی کا اختتام آخر کار ایک گنڈی بدبودار نالی میں جا کے اختتام پذیر ہو گیا ہے ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ جلد یا بدیر اس شادی کا یہی انجام ہونے والا ہے کیونکہ یہ لوگ جس طرح سے کہیں اسی طرح سے یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مو توڑ جواب دینا لیکن یہ پکواز کرتے ہیں کہ اب میرے خلاف ویڈیوز بنیں گی اب میرے خلاف لوگ گالی کلوچ کریں گے لیکن ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے میں یہاں پہ نہیں کسی کو گالی کلوچ کرنے کے لیے بیٹھ ہوں اور نہیں ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گالی کلوچ کریں کیونکہ جو انسان کرتا ہے نا جو بوتا ہے وہی کارتا بھی ہے تو انشاءاللہ یہ جلد یا بدیر اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں ملے گی ان کو پائیں گے صلح ہم لوگوں نے جو اپنا ریویو دینا ہوتا ہے وہ تو ہم دیتے ہیں کیونکہ ان جیسے لوگوں کے لیے بندہ جتنا بھی بولنے ہیں اتنے ہی کم ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کی طرح پڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر فرسٹ ہیں وہاں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کاتے تو ویڈیو کلائے کر شیئر بھی کرتے بیل آئیکن کو اور کمشیر پر برس کرتے تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی ٹیم مل سکے تو سبا حیمد کے ڈرامے کا دی اینڈ ہونے جا رہا ہے جس طرح سے وہ عوارہ گرد ایک نیچنے گانے والی اللہ جانے اس کو کس جگہ سے یہ بندہ اٹھا کے لائیا تھا کیونکہ جو بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو دیکھا نہیں لگتا کہ یہ عزت دار کرانے کی عورت ہے یا یہ کوئی ماں باپ اس کے ہیں یا جو اس نے اپنے ساتھ وہ بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مرد مجود ہوتا ہے وہ اس کا بائی ہے کیونکہ کوئی بائی بھی نہیں اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں جو ایسے اپنی عورتوں کو کھولی چھٹی دیتے ہیں ہیں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں سب لوگ جو بھی عورتیں آج کا ناچ گانہ کرتی ہیں سر سے دپٹا اتارتی ہیں بخستانی ویلیج ویلاغ والوں کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے جب مرد کی غیرت مر جاتی ہے تب عورت کے سر سے دپٹا اتر جاتا ہے ورنہ کوئی بھی غیرت مرد انسان یہ بات گوارہ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں اس طرح سے بغیر پردے کے بار آئیں جائیں بے پردہ پھریں یہ والے بے غیرتی والے کام کریں ان لوگوں کی غوارہ غیرت ہی نہیں کرتی جو عزت دار گرانہ ہے جو نامی گرمی ہے جن کا اس معاشرے میں کوئی مقام ہے وہ اپنی عورت کو سات پردوں میں چھپا کے رکھے گا لیکن جو بے غیرت قسم کے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کی کمائی کھانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو اور زیادہ بے پردہ کرتے ہیں اب مجھے آپ بتائیں کہ شادی اس کی ہوئی ہے چلو جی لوگوں نے جس طرح کے کمینٹ اس کی ویڈیوز میں آتے ہیں ہر روز لوگ یہی کہتے ہیں آپ نے اچھا نہیں کیا آپ دونوں اپنی عورتوں کو مساوی حقوق دیں جس طرح سے سبا کو بٹھاتا ہے تم فرنڈ سیٹ پر کسی طرح اس کو بھی بٹھاؤ اور اکل کے اندھے لوگوں آپ لوگوں کی اکل گاس شرنے کے لیے چلی کی سب سے پہلے تمہیں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتی ہو جو لوگ جا کے اس کی ویڈیو میں اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے ڈرامے کا حصہ بنتے ہیں مجھے آپ بتائیں آپ کو کس زاویے سے لگتا تھا کہ یہ احمد کی بیوی ہے احمد نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے کوئی بندہ بھی آ کے کمینٹ سیکشن میں یہ مجھے بات بول سکتا ہے میں نے کسی کو نہیں کیا ہوا کہ نہیں میں بلوگ کروں گی نہیں میں کسی کا کمینٹ ریموو کروں گی آپ کھلی آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ آ کے کریں آپ لوگوں نے کیسے محسوس کیا کہ یہ احمد کی بیوی ہے اب دیکھو کہ وہ اس کی سبا اس کی بیوی ہے سب کے مجھدگی میں اس کا سبا کے ساتھ نکاح ہوگا ہے اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ سال پہلے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا ہے تو اس نے اپنا نکاح نعمہ لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا اس نے اپنا نکاح نعمہ جو پیپر تھا جو کوئی فارم تھا اس نے صرف اپنے گنے چنے جو اس کے جھوڑ میں ساتھ دے رہے تھے ان لوگوں کو دکھایا اس کے علاوہ جی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ عورت ایسی ہے کیونکہ جو اس کے ساتھ جب آتی تھی تب ہی اس کے جب لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے جب اس کا سوشل میڈیا پہ یہ والا چلا ہے مسئلہ تو جب سے ہی اس نے اس کا فیس ریویل کیا ہے تو اس کا سر پہ تو بٹا ہی نہیں تھا اس کے بعد ہی اب اس کو پتا چلا ہے کیونکہ یہ بندہ دنیا میں ابھی آیا ہے پہلے تو اس کو دین ایمان اس کا نہیں تھا یہ تازہ تازہ بندہ جو ہے نا اب آیا ہے اسلام کے درہکار میں اس کو پتا چلا ہے انتہائی مکار بندہ میں کہتی ہو کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کے نبی مسلمان ہونے کی توہین ہوتی ہے یہ اس لیے اپنا مذہب بھی چھوڑ دی ہے جس طرح وہ اس کو یار بوڑ رہی تھی جس طرح یہ اس عورت کو یار بوڑ رہا تھا تو پیچھے کیا باقی رہ گیا سب لوگوں کے سامنے یہ میری بیگم ہے وہ کہتی ہے ایمان میرا شور ہے ڈرامے تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا پتا ہے کہ ڈرامے ہوتا ہے وہ ڈراما ہی ہوتا ہے سب لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ ڈراما ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے یہ والی اپیسوڈ چلائی جا رہی ہے اب مجھے بتائیں کہ گروں میں بیٹھ کار کون ڈراما کرتا ہے کسی کی بھی قرائے کی گنڈی کو لے کر آگے یہ گنڈا وہ ہے قرائے کی گنڈی اس نے کوئی بھی میں کہتے ہوں کہ اس عورت کو عزت دار نہیں بہت سکتا ہے ناچ گانے والی ہے اپنے جسم لوگوں کو دکھانے والی ہے ایک ایک انگ لوگوں کے سامنے وہ عورت دکھانے کے اپنے وہ پیسے لے رہی ہے اب اس کو پتا چلا ہے جب لوگوں نے اس کو کمیٹس کیے تب اس کو پتا چلا ہے کہ میری بیوی نے تو سر پہ تو پٹا ہی نہیں اڑا ہوا ہائے میری بیوی تو ناچ گانا کر رہی ہے میں تو خواب غفلت کے مطلے لے رہا تھا ابھی لوگوں نے مجھے جگایا خواب سے ایمن تم دیکھو تمہاری تو بیوی بینہ تو پٹے کے گھوم رہی ہے تم اتنے نمازی گئے ہو تم اتنے پریزگار ہو تم نے سنتے رسول رکھی ہوئی ہے تم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اب اپنی عورت کو ذرا دیکھو جس سے تم نے دوسری شادے کی ہے جس نے تم نے لب میریج کی ہے اس کے سر پہ تو پٹا ہی نہیں ہے یہ تمہیں بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے تمہارے گرانے کو نہیں کرتی ہے تمہارا مذہبی گرانہ ہے نامی گرامی گرانہ ہے تمہارے گرانے میں تو کوئی بندہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو بیغیرتی کو پرموڑ کرنے والا ہو تب احمد کو لگا ہاں جی میں نے تو انگل سے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ میری وائف اس طرح کی ہے شرم سے ڈوب کے مر جا کتنا اچھا تمہارا نام ہے اتنی بیغیرتیاں کرنے سے پہلے تم ایک بار اے مکدین میں تمہیں اے مدنی کہہ رہی ہوں تم ایک بار اپنی سنتے رسول کا خیال تو کرتے اور وہ سب سے بے فکوف زمانے بر کی کمینی اور تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو تمہارے درامے کا حصہ بن رہی ہے تمہاری بیوی اس کو اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ میرے دو مصوم جے بچے ہیں اور میں کیوں اس طرح کی میں گناہ کر رہی ہوں اگر میری کوئی ادا اللہ کا بوری لگی نہ تو اللہ اسی جہان میں اسی دنیا میں اس کی سزا مجھے دے گا اللہ پاک انسان کو ایک بار ٹھوکر لگاتا ہے جو انسان باغ رہا ہوتا ہے اندہ دند باغ رہا ہوتا ہے ایک بار اللہ پاک اس کو ٹھوکر لگاتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ جائے لیکن ان لوگوں کو تو حیرت ہی نہیں ہے جی گٹر سے شروع ہوئی شادی میں اس جیسے کہا کہ نہیں اس لڑکی کا کوئی ماں باپ تھا نہیں اس کے خاندان کا کوئی بندہ تھا گٹر سے شادی شروع ہوئی اور آکے گندی اور بدبود دار نالی میں ختم ہو گئی کیونکہ شادی اس کی ہوئی تھی اس کے کوئی بندہ بھی نہیں اس کے ماں باپ احمد کے بھی نہیں تھے اس کے بھی نہیں تھے جو ان دونوں کی لائف کا فیصلہ کرتا ایک گاڑی ان کو ملی ہے گاڑی میں ہی علاہت حاضرہ کا پروگرام نشر ہوتا ہے اور اسی گاڑی میں ہی فیصلے کیے جاتے ہیں اب یہ ڈراما اختتام پذیر ہے اب کوئی اور ہوگا جس طرح سے ناجرے گالے والی ہے جس طرح اس نے کندے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ٹچ ہو کے بیٹھا تھا میں نے تب بھی ویڈیو بنائی تھی اور میں اب بھی یہ بات کہتی ہوں کہ شرم کا مقام ہے بے گر تو آپ لوگوں کے لئے جو اپنے نام کے ساتھ مسلمان ہونے کا لیبل لگاتی ہو آپ لوگ تو مسلمان کے نام پر ایک بددنیو ماددہ ہو میں کہتی ہوں کہ دیس طرح سے اس نے اس کو اپنے ساتھ بڑھایا سبا کو تو بڑھایا وہ تمہاری وائف تھی لیکن اس عورت کو ایک نامیرم رشتہ تمہارے ساتھ تم نے یہ احمد دین پر موڈ کیا کہ میرے خاندان میں بے حجائی اور بے شرمی کو کھلے عام اس کو ہم لوگ استقبال کرتے ہیں کھلے عام ہم لوگ کرتے ہیں جس نے ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لو پھر کہتا ہے کہ میرے چینل کی وجہ سے لوگوں میں معاشرے میں میری عزت ہے معاشرے میں میرا ایک مقام ہے جہاں جہاں کہتے ہیں سبا احمد والے آگئے ہرے جب کوئی بدبودار قسم کا کوئی جنوار جب حرام موت مرتا ہے اس کو کوئی چرند پرند بھی نہیں کھاتے اس کو تم لوگ ایسی نالی میں جا کے پھینکتے ہیں گڑے میں پھینکتے ہیں جہاں سے اس کی بدبو نہ آئے آپ لوگ وہ حرام مالوں جن کو دیکھا جن کو سونگا لوگ اپنے ناک پر رومار رکھتے ہیں ایسے قص کے کپڑا رکھتے ہیں کہ ہمیں ان جیسے لوگوں کی بدبو نہ آئے تم وہ قسم کا بدبودار قسم کا ہاندان و بیک مانگنے والا آج لوگوں کو اس بات کی حقیقت کا پتہ بہو بھی چل گیا ہوگا کہ انہوں نے کس سازش کے تیت روبینہ سسٹر کو اپنے سے الادہ کیا روبینہ سسٹر کو انہوں نے اسی وجہ سے نکالا کہ روبینہ ان کی اے ٹو زی ساری باتیں جانتی تھی اس بچاری عورت کو انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا کر گھر سے بے گھر کر دیا آج اللہ کی کرنی کہ روبینہ جیسے دیسے بھی کھا رہی ہے اپنے گھر سے وہ کھا رہی ہے عزت کی روٹی کھا رہی ہے اس نے تو لائی بھی چھوڑ دیئے تو یہ لوگ جو ہے نا اسی وجہ سے آج زلیل ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں آج اسی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک گر چکے نا کہ ان لوگوں کو بے غیرتی کا ٹیگ مل گیا ہے ان کو میڈل ملائے بے غیرتی کا احمق دین کے گلے میں بے غیرتی کا جنہوں نے میڈل ڈالا ہے تمہاری عزت ہے موشری میں تم جیسا تو میں کہتی ہوں بے حجار قسم کا مرد ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا جو ہر ویڈیو میں جوڑ بے اس کی ہوتی ہے شروع اور جوڑ بے ہی ختم ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو ایک حرام کا نوالہ کھلاتا ہے کل آنے والی نسلیں بھی اس کی ایسی ہوں گی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی